موسیقی 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 اکے تو یہاں پہ ہمارے پاس header کا color change نہیں ہوا header کا color change ہو گیا ہم نے اس کے ساتھ ساتھ toolbar کا بھی background بدلنا ہے موسیقی موسیقی اب آپ لوگ دیکھیں ہمارا toolbar کا color change ہو گیا اور title کا color بھی black ہو گیا چینے اس کے بعد میں ایک ٹائٹل ڈیزائن کرتا ہوں جس کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہیڈر کے اندر ایک رائٹ سائٹ پہ آئیکن آ جائے ایک سینٹر میں ٹیکسٹ آ جائے گے والا ہوم اور لیفٹ سائٹ پہ میرے پاس وہ تھری مینیو آئیکن کا سائن آ جائے تو میں یہاں پہ آ کے کیا کر سکتا ہوں میں آئون بٹنز بنا سکتا ہوں اور اس کے اندر میں لگا جاتا ہوں آئون مینیو بٹن اور اس کی سلوٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ اور اسی کو کوپی کر کے ہم اس کے بعد بھی اگر لکھیں تو یہ ہمارے پاس اندر سلوٹ ہے اور فور ایکسامپل میں یہاں پہ ایک آئون آئیکن لگا رہا ہوں جس کا نیم ہے نوٹفیکیشنز اس کو سیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ جو آئیکن وغیرہ آگئے ہوں گے اس کو میں انسپیکٹر سے اوپن کرتا ہوں ہمارے پاس یہ آئون مینیو بٹن ہے جس کا اس ٹائم کلر جو ہے وہ وائٹ ہوئے اس لئے آپ کو نظر نہیں آرہا ہے اس کا کلر بلیک کر دیں ہم دونوں کا تو میں یہاں پہ جا کے آئون منیو بٹن کا پہلی بات کلر چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس آئون آئیکن کا بھی کلر چینج کر دیتے ہیں ان لائن سٹائلنگ کے تھوڑ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اچھا سا ہیڈر ڈیزائن ہو گئے جس کے اندر سینٹر میں ہمارے پاس ٹائٹل آئے گا اور یہاں پہ آئون ٹائٹل کے اوپر آ کے ہم اس کو ٹیکسٹ آلائن سینٹر کی پراپرٹی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا سینٹر میں آ جائے اچھا اس کے بعد اگر یہ ہی والا ہیڈر میں نے اپنے ایک اور پیج میں یوز کرنا ہے آپ لوگ دیکھیں یہاں میں نے ایک اور پیج بنائے ہوئے ڈیٹیلز کا پیج تو ڈیٹیلز کے پیج کو بھی اوپن کر لیتا ہوں اس کی ڈیٹی ایم ایل اور سی ایس 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 اگر میں نے ڈیٹیلز کے پیج کے اندر بھی یہ سارا کچھ دوبارہ سے لکھنا پڑے گا اور اس کو بھی ہم کوپی پیسٹ کر دیتے ہیں اور ہوم پیج پہ آ کے میں یہاں آئون کانٹنٹ میں ایک بٹن منا دیتا ہوں ڈیٹیلز پیج پہ ریڈاریک کرنے کے لیے ہوم کی ٹی ایس فائل کو اوپن کر لیتے ہیں ڈس ڈاٹ ڈیٹیلز کنٹرول یوز کرتا ہوں میں نیوگیٹ فاورڈ کرنے کے لیے ڈیٹیلز پیج پہ بھی جو ڈیٹیلز کنٹرول ہے اس کو ہمیں یہاں ڈیفائن بھی کرنا پڑے گا اس کی ٹائپ ہوگی ڈیٹیلز کنٹرولر اور اس کو ہم امپورٹ کریں گے آئین نیک آگھولر سے اکی اب جب میں اس اپنے بٹن پہ کلک کروں گا گو ٹو ڈیٹیلز پہ تو میں ڈیٹیل پیج کے اوپر چلا جاؤں گا اور ڈیٹیل پیج پہ جانے کے بعد یہ ہمارے پاس سارا کچھ ایسٹیز شو ہو جائے گا جو کہ ہم نے ہوم پیج سے کاپی کر کے یہاں پہ ٹائٹل کو چینج کیا تھا تو اب یہ مجھے جو پورا ہیڈر ہے یہ بار بار لکھنا پڑ رہا ہے فار ایکزامپل آپ کی ایپ کے ففٹی پیجز ہیں تو آپ کو بار بار یہ کوڈ لکھنا پڑے گا تو ہم کچھ ایسا طریقہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا ہیڈر ایک دفعہ ہم ڈیفائن کریں کسی ایک سیپریٹ فائل کے اندر اور اس فائل کو ہم بار بار ڈیفرنٹ پیجز کے اندر یوز کرتے رہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کام آتے ہیں کسٹم کمپوننٹس تو سب سے پہلے تو میں ایک کمپوننٹ بناتا ہوں اور میں اپنے پروجیکٹ کے اندر جا کے ایک اور سی ایم ڈی کو اپن کر رہا ہوں اوکے اس کے اندر آ کے میں جنریٹ کرنے لگا ہوں آئینک جنریٹ کمپوننٹ اور کمپوننٹس کی ڈیریکٹری میں رکھ دیتا ہوں اسے اس کا نام رکھ دیتا ہوں ہیڈر یہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپوننٹس کا فولڈر بن گیا ہے اس کمپوننٹس کے فولڈر کے اندر ایک ہیڈر کا کمپوننٹ ہے اور اس کے اندر جو ساری ایش ٹی ایم ل ہے اس پوری ایش ٹی ایم ل کو میں ریپلیس کر دیتا ہوں اپنے آئی آن ہیڈر کے پورے ٹیگ سے اس کا کٹ کر لیتے ہیں اور ہیڈر کے کمپوننٹ میں آکے پیسٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح is کی جتنی přے سی ایسے تھی اس کو بھی کٹ کر کے لیتے ہیں اور ہیڈر. کمپوننٹ ڈاوٹ اس کو کی اسے اس فائل کے اندر اس کی سی ایسے کو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے کیا کیا ہے اپنے ہوم پیج سے سی ایسے کو بھی ختم کر دیا ہے اور ہیڈر کو بھی ختم کر دیا ہے اور یہ ایک کمپوننٹ میں اس پورے ہیڈر کو ہم نے رکھ دیا تو اب اس ہیڈر کی ساری چیزوں کو یہ جو ہیڈر کا کمپوننٹ ہم نے بنایا ہے اس کو ہوم پیج کے اوپر کیسے شو کروانا ہے ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اگر اس کو ریفرش کریں تو ہمارے ہوم پیج کے اوپر کوئی بھی ہیڈر شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اپنا ہیڈر جو ہے وہ رکھا ہی نہیں ہے کوئی صرف ایک گو تو ڈیٹیلز کا بٹن ہے جو کہ ہمیں ڈیٹیلز کے پیج پہ لے کے جا رہا ہے تو اب ہمیں کرنا کیا پڑے گا اچھا ایک چیز یہاں پہ یہ جو کمپوننٹ ہے اس کو میں home.scss کے اندر ہی رکھتا ہوں تاکہ ہمارا جو body ہے ہمارے پیج کی وہ وائٹی رہے ٹھیک ہے اب یہ جو کمپوننٹ ہم نے use کرنا ہے اس جگہ کے اوپر اس کو ہم نے use کیسے کرنا ہے ہم اپنی کمپوننٹ کی ts file کے اندر جائیں گے header.component.ts اور یہاں سے جو اس کا selector کا name ہے اس کو copy کر لیں اور اس کو as a component یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایسے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا ایک component بن جائے گا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے home page پہ show جائیں گے تو let's see ہم دیکھتے ہیں یہ work کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا اچھا میں نے اس کو ایک دفعہ refresh کرتے ہیں دوبارہ ابھی دیکھیں آپ لوگ ہمارے پاس header show نہیں ہو رہا اور اس کی console میں جا کے ہم error کو دیکھتے ہیں error کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے app header is not unknown element used in the home page component template تو یہ اسے پتا نہیں لگ رہا ہمارے home page کو کہ یہ app header ہمارے پاس کہاں سے آ گیا تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے component کو define کرنا ہے سب سے پہلے اور اس کو define کہاں پہ کرنا ہے declaration اس کی اصل میں کرنی ہے وہ جس file کے اندر ہم نے use کرنا ہے وہاں پہ جیسے اگر میں home page کے اندر use کرنا ہوں اس کو تو میں نے اس کو home.module.ts کے اندر آنا اور یہاں پہ اس کو import کر لیں گے تو میں import کرتا ہوں اپنے header component کو from components folder header.component یہاں پہ درمیان میں header کا folder بھی ہے ہمارے پاس تو یہ ہم نے successfully اس کو import کر لیا ہے اور اس کو یہاں پہ declarations کے اندر بھی define کر دیں گے تو اب اگر ہم جا کے refresh کریں گے اپنی ionic lab کو دیکھیں آپ لوگ ہمارے پاس header ایک یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہی کام آپ نے details تو اگر میں اپنا details.html کا page کھول لوں اور یہ ہی کام app header والا پورا component اس پورے ion header کی جگہ پہ آکے paste کر دیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ ہی والا header کا جو component ہے وہ شو ہونے لگ جائے گا لیکن ہمیں پہلے کیا کرنا پہلے گا اس کو details.module کے اندر define کرنا پڑے گا تو میں as it is یہاں پہ بھی اس کو import کر لیتا ہوں اور اس کی declarations کو declarations کی array کے اندر define کر دیتے ہیں اور details.scss سے میں یہ سارا چیزیں remove کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ساری css ہماری اب header.component.scss کے اندر پڑے ہوئی ہیں تو اب آپ لوگ دیکھیں اگر میں go to details پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ home کے نام کا title ہی یہاں پہ ہے حالانکہ میں یہاں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس page کا نام show ہو جو کہ جس page پہ میں گیا ہوں for example details کے page پہ گیا ہوں تو یہاں details show ہو تو اس کو ہم کیسے کریں گے اصل میں ہم نے اپنے component کے اندر کسی variable کی value کو pass کروانا ہے تو میں یہاں سے کیسے کر سکتا ہوں پہلے میں آپ کو home page کے اوپر کر کے دکھاتا ہوں اب home page یہ ہے ہمارا اور میں اپنے header کو بھی open کر لیتا ہوں اوکے میں ایک variable بنا رہا ہوں اپنے header component کی ts file کے اندر آکے اس کا نام لکھ رہا ہوں میں header title اور اس header title کے اندر جو بھی value ہوگی وہ میں یہاں پہ اصل میں print کروانگا اور یہ جو header کی value ہے یہ آئے گی کہاں سے ہمارے پاس جہاں پہ ہم نے component کو call کیا ہے وہاں پہ ہم اس کے variable کو یہاں پہ attribute کے طور پہ send کر سکتے ہیں جیسے یہاں اگر میں header title کے اندر home pass کر دوں تو میرے پاس یہاں پہ جو value جلی جائے گی اس component کی ts file کے اندر اس کے اندر header آ جائے گا اور header آنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ print کروا دیں گے لیکن جو header title ہے وہ ہمارے پاس اس طرح get نہیں ہوگا ہمیں کیا لکھنا پڑ گا اس سے پہلے ایک decorator use کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں input decorator اور input decorator کو ہم get کر لیں گے اپنی angular course سے تو اب اگر جو بھی ہمارے پاس value آئے گی وہ header title کے اندر یہاں ہمارے اس home page سے پاس ہو جائے گی اور یہاں پہ ہم اس کو type script کے اندر get کر لیں گے اور get کرنے کے بعد یہاں پہ اسے print کروا دیں گے details کے page کے اندر اور یہاں پہ میں header title میں پاس کر رہا ہوں details اس کو میں بند کر دیتا ہوں اب آپ آئین ایک lab open کریں اور اس کو refresh کر لیں ایک دفعہ جیسے ہم home page پہ آئے ہوں تو یہاں پہ home pass ہو گیا اور go to details پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ details آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جیسے یہ چیز open ہوتی ہے جیسے ہی ہمارا کوئی page کے اوپر ہم لینڈ ہوتے ہیں تو یہ والا component run ہو جاتا ہے جیسے یہ والا component run ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بھی value ہوتی ہے وہ ہماری component.ts file کے اندر پہنچ جاتی ہے اور اس کو پھر ہم نے یہاں پہ اصل میں print کروا دیا اچھا اسی طرح ہم اپنے different components یہاں پہ components کے folder میں بنا سکتے ہیں اور ان سب کو different pages کے اندر use بھی کر سکتے ہیں اس page کی module.ts file کے اندر declarations array کے اندر اسے define کر کے so that's all for today i will see you guys in the next video اللہ حافظ